اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ دوستو میں ہوں آپ کا باس اللہ والا تو خرگوش میں نے رکھے تھے گھر میں ہی تو اس کی جو ہے اپنا گھر وغیرہ نہیں بنایا تھا تو وہ میرے بیڑ کے نیچے آکے اس نے جو ہے بچوں کو جنم دیا تو ساری رات میں بیٹھا رہا اور دیکھتا رہا کہ کیسے یہ بچوں کو جنم دیتی ہے اس کے بعد جب بچے پیدا ہوئے تو یہ جو اپنا خرگوش ہے ان کو دودھ نہیں پلا رہی دی میں نوٹ کر رہا تھا کہ یہ جو دودھ نہیں پی رہے اور سارے کمرے میں جیسے یہ پیدا ہوئے بھاگ رہے دیں تو میں نے پکڑ کے ایک کارٹن میں رکھا وہاں پہ کارٹن وغیرہ رکھی تو اس کو پکڑ کے دودھ پلانا پڑتا ہے پہلے یا تو ایک کھڑا بنا ہوا ہو اس میں اپنا جو ہے کھڑے میں جیسے خرگوش آتا ہے تو یہ زور سے دودھ اس کا پیتے ہیں مگر یہ خود ایسے نہیں ہے کہ دوسرے جانور جیسے خود آ کے دودھ پلاتے ہیں اس کا کوئی سین نہیں ہے جب یہ کھڑے میں جاتی ہے تو اس کو یہ زور سے ہی دودھ پلاتے ہیں تو یہ ہم نے اس کو پکڑ کے ہی دودھ پلایا ہے اور یہ دیکھیں میں نے سارے دیکھے دودھ پلانے والی جگہ اس میں مجھے نظر نہیں آ رہی دی مگر یہ تا کہ یہ خود دودھ والی جگہ دھونڈ رہے ہیں یہ دیکھیں کیسے دھونڈ کے یہ پی رہے ہیں اور ایک دن میں بڑی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ان کو پشم وغیرہ بھی آ گئی ہے یعنی کہ ایک آفتے میں یہ بہت بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جیسے یہ پہلا دن ہے اس کا پہلے دن ہم دودھ اس کو پکڑ کے ہی پلا رہے ہیں تو جیسے یہ بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تھوڑی بڑے ہو گئے اس کو بال وغیرہ آ گئے تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کو دکھانے کا مقصد یہی تا کہ اگر خرگوش بچے دیتی ہے خرگوش نہیں گھر میں ہی اس کا کھڑا وغیرہ نہیں بنا ہوا تو اس کو پکڑ کے ہی دودھ پلانا پڑتا ہے اسے دودھ یہ نہیں پلا دی تو اسے بچے مر جائیں گے جب بھی آپ کے خرگوش بچے پیدا ہوں تو ان کو پکڑ کے ہی دودھ پلائیں یہ دیکھیں نہ کیسے اپنا دودھ پی رہے ہیں زور سے دودھ پی رہے ہیں الٹا ہو کے دودھ پی رہے ہیں یہ دیکھیں بڑے پیارے بچے ہیں تو ان کے لئے میں نے کھوڑا بغیرہ بھی بنایا ہوا ہے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا بہت زبردست قسم کا میں نے کھوڑا بنایا ہوا ہے اس کو اوپر سے جو ہے بند کروایا ہے سمٹ سے نیچے پکی کھوڑی اس میں اندر جو ہے مٹی ڈالی ہے سارا کچھ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا آج دکھانا تھا کہ خرگوش کو جو ہے دودھ کیسے پلاتے ہیں کھوڑی اس میں نے کھوڑی اس کے لئے میں نے کھوڑی اس کے لئے میں نے کھوڑی اس کے لئے میں آپ کو دکھاؤں گا